پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ سیول حکومت میں آرمی چیف کو کریڈٹ دینے والی بات پر متفق نہیں پی جی آئی کی حکومت میں کئی معاملات پر سپا سالار کی کردار پر بات چھڑی تو بہت دور تک چلی گئی سابق وفاقی وزیر علی محمد خان کا کہنا تھا سپا سالار نے یہ کیا یا وہ کام کیا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ آرمی چیف الگ نہیں بلکہ حکومت کا حصہ ہے وہ کہیں بھی جاتا ہے حکومتی نمائندے کی حیثیت میں جاتا ہے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا آرمی چیف اور بیرون ملک میں اسی لیے اعتماد کرتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہوتا ہے انہوں نے کہا سیول لیڈرشپ یا آرمی قیادت کے درمیان تفریق کرنا مناسب نہیں ایسی باتیں کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تیس سے بتیس سال ملک میں فوج بھی حکومت میں رہی ہے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات کو سیول آل ملیٹری کی لڑائی نہ بنایا جائے ہم سب ایک گھر میں رہنے والے ہیں شہباز شریف سے شکایت ہے کہ وہ اسیمبلی کے دروازے سے آ کر وزیراعظم بنتے تو ہم ماننے کے لیے تیار تھے نواز شریف کو چھوٹے بھائی کی مبارک بات بھی دیتا لیکن وہ چھوٹ دروازے سے آئے اس لیے مبارک بات نہیں دی انہوں نے کہا مجھے لوگ آج تک کہتے ہیں سب کو مبارک بات دیتے ہو پھر شہباز شریف سے کیا دشمنی ہے